ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو میں بات کریں گے آپ کے فون کی ایپس کے بارے میں کیا یہ ایپس سیف ہیں اور کتنا سیکیور ہے آپ کے فون کا ڈیٹا تو چلیے شروع کرتے ہیں جب صبح آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے آپ چیک کرتے ہیں اپنا فون اور آج کے ٹیکنیکل یوگ میں سب سے ضروری چیز ہے آپ کے فون کا ڈیٹا اور آپ کے فون میں جو ایپس ہیں کیا کبھی ان کے بارے میں گور کیا ہے کی کون سی ایپ کتنی سیف ہے شاید نہیں کیا آپ چانتے ہیں آپ کا او ٹی پی فوٹوز میسیجز پرسنل ویڈیوز کبھی بھی چھوڑی ہو سکتے ہیں آج کے ٹائم میں کچھ بھی فری نہیں ملتا پھر چاہے اس کی قیمت روپائے میں ہو یا آپ کا ڈاٹا آج جو بھی ایپس آپ یوز کرتے ہیں فری سرویس کے بہانے آپ سے ڈاٹا شیرنگ کی پرمیشن مانگتی ہیں حال ہی میں گورنمنٹ آف انڈیا نے 59 چینیز ایپس کو بھی اسی ریزن سے بین کیا تھا کیونکہ ان پر آپ کے نام ایڈریس سے لے گر آپ کی بینک ڈیٹیل تک چھوڑانے کا عرب تھا اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو ڈسکرپشن بوکس ضرور چیک کریں ایک رشن سائبر ایکسپرٹ کے اکورنگ 25 ایپس ایزی تھی جو فیس بک کے تروں آپ کا ڈاٹا چھوڑا رہی تھی اب انہیں گوگل نے پلے سٹور سے بھی ہٹا دیا ہے یہ ایپس انسٹول ہونے کے بعد آپ کی ڈاٹا شیرنگ کی پرمیشن مانگتی ہیں اور آپ کا ڈاٹا سرور پر چلا جاتا ہے وہاں سے یا تو اسے کوئی بھی ایزی لی چھوڑا سکتا ہے یا آپریٹر اسے آرام سے کوڑیوں کے بھاو بیچ سکتا ہے اس چیز کو لے کر ایک نیشنل لو ہونا چاہیے گورنمنٹ کو اس پر نظر رکھنی چاہیے کہ کون سی ایپ آپ سے کس دیٹا شیرنگ کی پرمیشن مانگتی ہیں ڈاٹا پروٹیکشن بل 2019 جو ابھی پارلیامنٹ میں پڑا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اس بل کو جلد سے جلد پاس کیا جائے تاکہ پرسنل ڈیٹا کی سیفٹی کو لے کر انڈیا میں بھی ایک قانون ہے کچھ ایکسپرٹس کے اکورڈنگ انٹرنیٹ کی دارک ویب کہی جانے والی کھالی دنیا کے کینگ جوکرز ٹیش کے پاس بارہ لاکھ سے زیادہ کریڈٹ کارڈز کی ڈیٹیل بکنے کو تیار ہیں اب آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ کیسے ہوا تو اس کے ملٹیپل سورسز ہو سکتے ہیں جیسے کی کچھ بینک کے امپلوئیز کارڈ سوائپ مشینز یا آپ کے فون میں انسٹول ہونے والی انسیف ایپس ان سب سے یہ ڈاٹا ایکسس ہو سکتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ دیش میں جلد سے جلد ڈاٹا پروٹیکشن بل پاس ہو تاکہ آنے والے سمجھ میں ہمارا ڈاٹا سیف رہ سکے اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں